مجھے وہ دن یاد آپ کو کرانا ہے 1905 میں انگریجوں نے اس دیش میں ایک بہت بڑا کھیل کھیلا تھا انگریجوں کا ایک ادھیکاری اس دیش میں ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا کرجن کرجن نے بنگال کا بٹوارہ کر دیا تھا اس جمانے کا جو بنگال تھا وہ آج کے زمانے سے بہت بڑا تھا ابھی کا ہمارا جو پشم بنگال ہے وہ پورا کا پورا ابھی کا ہمارا جو بیہار ہے ابھی کا ہمارا جو اڑیسہ ہے جھارکھنڈ ہے اتنا بڑا علاقہ تھا بنگال کا اور بھارت کے اوپر کے جو چھوٹے چھوٹے سات پردیش ہیں آسام، ناغلینڈ، مزورم، منیپور، ترپورا وغیرہ وغیرہ ان کو ملا کر پورا بنگال تھا اس بنگال کو انگریجوں نے دو ٹکڑوں میں بانٹا پوروی بنگال اور پشمی بنگال اور یہ بٹوارہ ہندو اور مسلمان کے آدھار پر ہوا پوروی بنگال انگریجوں نے مسلمانوں کو دے دیا پشمی بنگال ہندووں کو دے دیا یہ کرجن نام کی ایک ادھکاری نے 1905 میں کیا تھا معنی سمپردائی کے آدھار پر بھارت بٹے سمپردائی کے آدھار پر اس دیش کے راجیوں کا بٹوارہ ہو وہ انگریجوں نے شروع کیا تھا 1905 سے لیکن ہمارے کرانتیویروں کی طاقت ان کا پراکرم ان کا حوصلہ ان کی دور درشتی وہ اتنی کابلے تاریف ہے کہ انگریجوں کی اس چال کو انہوں نے ناکام کر دیا جیسے ہی انگریجوں نے 1905 میں یہ بٹوارہ کیا ہندو مسلمان کے آدھار پر لالا لاج پترائے وپن چندرپال لوکمان نبال گنگادر تلک ایسے ہندوستان کے سارے کرانتیکاری ایک ساتھ ایک منچ پر اکٹھے ہو گئے کہاں لالا لاج پترائے اتتر بھارت کے تھے کہاں لوکمان نتلک پششم بھارت کے تھے کہاں وپن چندرپال پوروی بھارت کے تھے کہاں اروندو گھوش پوروی بھارت کے تھے یہ سارے کرانتیکاری ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے اور انگریجوں کے اس سمپردائے کے آدھار پر بٹوارے کا پوری طاقت سے ویروت کیا اور ویروت بھی ایسے کیا کہ انگریجوں کو سرنڈر کرنا پڑا ان کرانتیویروں نے انگریجوں کو جواب دینے کے لیے ایک سو دیشی آنگولن شروع کیا اور ان کرانتیویروں کا یہ کہنا تھا کہ انگریجوں کی طاقت اور حیثیت اس دیش میں جو بڑھی وہ ان کے ویعاپار سے بڑھی ان کا مال ہم نے خریدا ان کو پیسہ ملا اس پیسے سے ان کو طاقت ملے تو ان کرانتیویروں کا کہنا تھا کہ یہ طاقت ان کی چھین لو ان کا مال بکھوانا اس دیش میں بند کرا دو اور انگریجوں کو جب پیسے نہیں ملیں گے اس دیش بھارت سے تو کمزور پڑیں گے کمزور پڑیں گے تب یہ ہماری بات کو مانیں گے سنیں گے سارے دیش میں سو دیشی آنگولن شروع ہوا انیس سو پانچ سے انیس سو گیارے چھ سال میں سو دیشی آنگولن میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ کاری کرتا اکٹھے ہوئے اور یہ اس سمیں کہ بھارت کی کہانی ہے جب بھارت کی کل جنسنکھیا مشکل سے بائیس کروڑ کے ہاں سپاس تھی اور ان کرانتیکاریوں نے ان نوجوانوں نے انگریجی سرکار کو ایسا مجبور کیا کہ انیس سو گیارے میں جا کر انگریج سرکار کو بنگال کا بٹوارہ واپس لینا پڑا یہ انگریجوں کے اتحاس میں پہلی اور آخری گھٹنا تھی کہ انگریجوں نے جب کوئی کام کیا کانون بنا دیا ڈیویزن آف بنگال ایکٹ اس کانون کو بریٹش پارلیمنٹ میں رد کرنا پڑا اور بنگال کا بٹوارہ ختم کرنا پڑا ہندو اور مسلمان کے آدھار پر دیش کو بانٹنے کی جو ساجش انہوں نے کی تھی اس میں انگریج پوری طرح سے اسفل رہے اور ہمارے کرانتکاری سفل رہے سار تھک رہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس بٹوارے کو ہم نے انیس سو پانچ میں ختم کرا دیا ہندو مسلمان کے آدھار پر جس بنگال کو پھر سے ایک کرا دیا اس دیش کے ہندو مسلمانوں نے مل کر اسی دیش کا بٹوارہ انیس سو سیتالیس میں ہم روک نہیں پائے اور وہی بٹوارہ ہندو اور مسلمان کے آدھار پر پھر ہوا پہلے بنگال کا ہوا تھا بعد میں پورے دیش کا ہو گیا آپ پوچھیں گے جی کیا کارن تھا کیا کرانتکاریوں کے جوش میں کمی آئی کیا ان کا اتصاہ ختم ہو گیا ان کے پراکرم میں کوئی کمی آئی ایسا کیا ہو گیا کہ انیس سو پانچ سے انیس سو گیارے میں ہم انگریجوں کی چال کو ناکام کریں اور انیس سو سیتالیس میں انگریجوں کی وہی چال کامیاب ہو جائے اس کا ایک ہی کارن تھا کہ انیس سو پانچ کے جو کرانتکاری اس دیش کے لیے لڑ رہے تھے ان کے من میں ستہ اور سنگھ حسن کا کوئی لوب نہیں تھا کوئی لالچ نہیں تھا ان کو نہ ستہ چاہیے تھے نہ سنگھ حسن چاہیے تھا اس دیش وہ تو لڑ رہے تھے کسی آدرش کی پورتی کے لیے کسی ادیش کی پورتی کے اور آدرش اور ادیش یہ تھا کہ بھارت دیش اکھنڈ رہے یہ ٹوٹے نہیں کسی بھی اس طرح پر یہ دیش کا بٹوارہ نہ ہو تو آدرش اور ادیش جب اونچے ہوتے ہیں تو ایشور بھی اس میں مدد کرتا ہے شاید ایشور نے ہماری مدد کی شہیدوں کے آدرش بہت پوطر تھے بہت اونچے تھے اور انیس سو پانچ کا بٹوارہ ٹالنے میں ہم سفل رہے لیکن انیس سو سنتالیس تک آتے آتے اس دیش میں مہا پرشوں کے چہرے بدل چکے تھے انیس سو سنتالیس تک آتے آتے کئی مہا پرشوں کے من میں ستہ اور کرسی اور سنگھ حسن کا لوگ جگ گیا تھا کئی مہا پرشوں کے من میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ مجھے دیش کا پردھان منتری بننا ہے یا اسے دیش کا پردھان منتری بننا ہے یہ ستہ اور سنگھ حسن کا لوگ جب چڑھا تو بھارت کے بٹوارے کو ہم روک نہ سکے ایک ہی دیش میں دو دو لوگوں نے جب دعویداری ٹھوک دی کہ میں بھی پردھان منتری ہو سکتا ہوں میں بھی پردھان منتری ہو سکتا ہوں اس پردھان منتری پد کے لالچ نے اس دیش کو بٹوارہ کرا دیا انیتہ انیس سو سنتالیس میں بھی یہ دیش بٹتا نہیں یہ دیش ٹوٹتا نہیں کھنڈ کھنڈ رہتا نہیں ہوتا ستہ اور سنگھ حسن کا لالچ آیا انیس سو سنتالیس میں اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے دعویداری پرستط کی اور وہ دعویداری اتنی خطرناک تھی کہ انگریجوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جن کے مند میں یہ لوگ ہے اب ان کو ہی ہم اپنا استعمال کریں کٹ پتلی کی طرح سے تو وہ ہی ہمارے بٹوارے کو سویکار کریں گے اور وہی ہوا ہے اس دیش دو لوگوں کی پردھان منتری پد کی دعویداری نے دو لوگوں کی پردھان منتری پد کی جد نے اس دیش کے دو ٹکڑے کرا دی ایک دیش میں دو پردھان منتری ہو نہیں سکتے دو دیش میں دو پردھان منتری ہو سکتے اس چکر میں یہ دیش بٹا نہیں تو بٹتا نہیں انیس سو سنتالیس میں بھی نہیں بٹتا موسیقی